میں بھی ایسی کوئی تاریخیں تو نہیں دی گئیں ایک آگے پیچھے ہو جاتی ہے وہ پرائیم لیس سے کی اپنی اویلیبلیٹی پہ بھی ہو جاتا ہے میں نے پانچ سبٹیمبر تاریخ آگ پہ نہیں دی میں انہوں نے کمپلیشن کی ڈیٹ پانچ سبٹیمبر دی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ سبٹیمبر کے ہی مہینے میں سارے پروجیکٹس ہم انشاءاللہ اس کو آپریٹ کروا دیں جو منصوبے کراچی کے اندر بپاپ کی مدد سے جاری کی جاتا ہے جب وہ میں جب میں کام چل رہا ہے وہ گرین لائن تھا بس منصوبہ یہ سب نواز شریف کے دور میں اپروو ہوئے تھے ان کو ایکزوگیٹ کیا گیا تھا آپ کی حکومت آنے کے بعد سے ساتھ ملنے کا بہت گزر چکا ہے اب تک آپ لوگوں نے کراچی کے لیے کیا پلان کیا ہے کراچی کے لیے آپ لوگ اپنے منصوبے تحریک انصاف اپنے منصوبے کب لے کر آ رہی ہے لیکن میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ یہ ایک تو منصوبے اپروو ہونا جو ہے وہ کوئی معنی اپنی ذات میں رکھتا نہیں منصوبہ تو کے فور اپروو ہوئے بڑا ٹائم ہو گیا بنا کیوں نہیں پچیس ارب کا منصوبہ اب دو سو ارب کروس کر گیا ہے اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی ایکزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے تو لہٰذا دو آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں ایک تو پچھلی گورنمنٹ جو اپروو کر گئی ہے اس کو آدھے راستے روک کے تباہ برباد کر دیں تاکہ قوم کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں اور پروجیکٹ بھی نہ ملے اور اپنا ایک نئی چیز لیا ہے یا وہ صحیح تھا یا غلط جہاں پہ قوم کا پیسہ لگیا ہے اس کو مزید پیسہ ڈال کے اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ اس کا استفادہ قوم تک حاصل ہو جائے جو میں نے آپ سے ارز کیا کہ کل 29 کو یا 38 کی مارننگ ہم پرائم منسٹر کو کٹی سی جو ہے کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی وہ اپنا فائنل پلان آف ایکشن ان کو پیس کر دے گی جو تقریباً ڈیڑھ سے دو سو عرب روپے کا ہوگا وہ ہم ان کو پیس کریں گے اور پچھلے جو پروجیکٹس ہیں اس میں جو فنڈز اپرووڈ تھے وہ ملے تو نہیں تھے وہ تو ہماری حکومت نے اب آ کے اس کو پش کیا ہے جو 32 عرب روپے کے قریب پروجیکٹس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری جو چیزیں ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کے پروجیکٹس کے فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ ہی کر رہی ہے ساری نہیں دیکھیں ابھی جو یہ بسوں کا معاملہ ہے وہ گرین لائن کے آپ سے میں بات کر رہا ہوں صرف گرین لائن جو ہے وہ تقریباً سال کے آخر تک آپ کو ملے گی جو یہ بریجز فلائوورز اور ساری چیزیں ہیں وہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہم سپٹیمبر میں افتتاع کر دیں گے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ صرف گرین بس کا نہیں ہے اس کے اندر ریڈ لائن بھی ہے اورنج بھی ہے اس کے اندر دوسرے جو جتنی ماس ٹرانسٹ سسٹم کراچی کے اندر بننا ہے وہ سارا اس کے اندر موجود ہے لہذا اس کے انٹیگریشن میں ٹائم لگے گا اچھا آپ نے فکر کیا مزرعظم عمران خان پہلے کہتے رہے تھے کہ ارکانی قومی سکتی کو ترقی آتی سیاسی رشوت ہوتی ہے اب پندرہ پندرہ کروڑ روپے کی سیاسی رشوت پھرکی آئے گی ایم ایس کو ملے ایک پر یہ میرے میرے ساتھ میرے ساتھ سارے ایم ایس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک ایم ایس بتا دے گے کس کا ہاتھ کتنے پیسے کو لگا ہے سارے سارے نہیں نہیں پہلے لگتا تھا پہلے لگتا تھا ابھی میں سمجھا دوں آپ کو ہو کہہ رہا ہے یہاں سے ایم ایس نے جو علاقے کی ترقیاتی سکیمیں ہیں صرف اس کی ریکمینڈیشن بھیجی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ پاک پی ڈی 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 سے ایگزیکیوٹ کرائے گی پاک پی ڈی 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 اس کو بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو ریپورٹ کرے گی ایک اس کے اوپر آرڈٹ فرم ہوگی جس کا آرڈٹ کرے گی اس میں ایم این اے کا ریکمینڈ کرنے کا تو قصور ہے اس کے علاوہ اگر کسی ایک روپے کو ایم این اے ہاتھ لگا پائے تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب ہمارے ایم این ایز الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حکومتی ایم این ایز ہیں میں خاص طور سے ان کی تو گارنٹی آپ سے لے سکتا ہوں کہ یہ ایک پیسے کے کھانے کے رویدار نہیں ہے اور انشاءاللہ جب پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹرم پورا کرے گی تو یہی ایم این اے ہمیں سو خلو بھی کرائیں گے انشاءاللہ ایک سال پہلے بھی گریل لائن پروجیکٹ کے والے نے کہا گیا کہ یہ فاہل ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا فرمائی کہ کیا مشوہات تھی ایک سو دلے امبوری تھی نمبر ایک سندھ حکومت کا موقع میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جانا وفاق کے پروجیکٹس میں دیکھیں سندھ حکومت کے پاس موقع تھا یہ ایٹی ٹوئنٹی کی پارٹنرشپ تھی اسی فیصد وفاق نے اسے ڈالنا تھا بیس فیصد سندھ حکومت وفاق نے اسی فیصد حصہ ڈالا انفرسٹرکچر کمپلیٹ کیا سندھ حکومت دو بار ٹینڈر اس کا فلوٹ کر کے ناکام رہی ٹینڈر کو اپروف کرانے میں اس کے اندر ان کی جو معاملات تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر نے انہیں کہا کہ یہ ہم کر لیتے ہیں آپ چھوڑ دیں اور وہ انہیں بڑی خوشی سے چھوڑا بھی ہم نے پھر بھی سندھ گورنمنٹ کو ہر چیز پہ ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں ہر میٹنگ میں انہیں بلاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس میٹنگ میں سندھ حکومت کے نمائندے موجود تھے جو لاس میٹنگ ہم نے گرین لائن کی کی ہے چیف سیکیٹری خود موجود تھے اس کے اندر ٹرانسپورٹ کے جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کے موجود تھے اب اگر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپلینس ان گورنمنٹ یہ کر سکتی ہوئی نان اپورٹ نہیں لیا جا رہا میں سمجھتا ہوں کہ گرین لائن اور دیگر تمام منصوبوں میں ہمیں سندھ حکومت کی بھرپور تعاون کی ضرورت ہے اور میں آپ کے توسط سے پھر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان تمام پروجیکٹ کو سپورٹ کریں یہ آپ کے اور ہمارے صوبے کی بلائی کے پروجیکٹ سے لائے 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 بس لائے 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 دیکھئے نمبر ون تمہیں آپ کو ایک چیز تو پہلے یہ بتا دوں کہ کوئی کسی قسم کی چیز ایسی نہیں ہو رہی وزیراعظم کی جماعت کے لوگ ہیں ان کا حق ہے اپنی جماعت کے لوگوں سے ملنے کا وہ ان سے مل رہے ہیں جو ان کے الائز ہیں ان سے ملنے کا ان سے ملیں گے ان کی جو معاملات ہوں گے چیزیں ہوں گے انہیں دیکھیں گے اور یہ ایک دعوت ہے جو دی گئی ہے مہر صاحب کی طرف سے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ مہر صاحب کی طرف رخ کرتے ہی ساری پوری سنگ کی فضاء میں تھل تھلی پھیل جاتی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی اس کے اندر بدنیتی شامل نہیں ہے مجھے یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت یوں محسوس یوں پڑتی ہے کہ جیسے ہی ادھر جانے کی بات ہوتی ہے تو ادھر سے دوسری طرف سے گرم ہمائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کھنڈ رکھیں کوئی ایسے معاملات نہیں ہو رہا ہے ایک سو بیس ادھر روپے کی جو آپ نے بات کی جناب یہ سارا پیسہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ این ایف سی ایوارڈز کے اوپر ہے اس کے علاوہ ہے ایک پیسہ این ایف سی ایوارڈز کے اندر سے نئی سی ایس ان کا حکومت کا کاٹ کے نہیں دیا جا رہا پیسے ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے جلد آ سکتے ہیں مجھے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے نہیں ایک سو بیس ادھر روپے کا جو وہ کلیم کرتے ہیں یہ بھی بڑے ٹیکنیکل کلیمز ہوتے ہیں ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پچیس ادھر روپے کا کنسیب ہوا تھا کے فور مثال دے رہا ہوں آپ کو تو جی انہوں نے کہا آدھے ہم نے ڈالنے تھے وفاق نے ڈالنے تھے ہم نے پیسے ڈال دیئے میں نے چیک کیا تو پتہ چلا ساڑھے بارہ ادھر روپے وفاق نے ڈالنے تھے ساڑھے بارہ ارب روپے سندھ نے ڈالنے تھے ہم نے دے دیئے ساڑھے بارہ ارب روپے ٹوٹل خرچہ ہوا ہے کے فور پہ آج تک دس ارب روپے کے اندر اندر ساڑھے نو دس ارب روپے تو باقی پیسہ کس نے ڈالا یہ تو خالی بتانے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹیکنیکل گیمز بنا جائیں بھائیہ یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تبدیلی ہے یہ یہ نہیں بھائی نہیں خدا خمانو یہ ساری تبدیلی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ باقی سندھ کے لئے پروگرام لے گا رہے ہیں پیشہ کھانوالے تو پیسے نہیں آیا پچھے سرب جو ارنانس کے لئے بھائی اچھے کیا آپ کا سوال تھے بھائی لاس سوال کریں بھائی 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 ٹیکساز میں جا کے دیکھیں ملے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا روالٹی یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً دس عرب روپے سالانہ روالٹی کے مد میں صرف گوڑکی کے لئے آتے ہیں سندھ حکومت کو اور بھائی